اس وقت ہم آپ کو ایک مزار ہے بلکل اس کے قدموں میں کھڑے ہوئے کوئی سوچ سکتا ہے کہ شاید یہ اس بیابان جنگل میں کسی بزرگ کی یا ولی اولیاء کی یا کرامت کسی نے دکھائی ہو وہ مزار ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ اصل میں جتنی بھی یہاں پر سرنگے ہیں یہ سرنگے ہم دکھائیں بھی اور دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں سارا اس علاقے میں سرنگے ہیں ابھی آپ کو کیمرے میں بہت سے درخت نظر آ رہیں گے لیکن یہ درخت اس وقت نہیں تھے انیس سو پندرہ میں جب یہ رڑائی ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ ان سرنگوں میں ہی بام لگنے کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے یا گولیوں کی وجہ سے اسی میں افوت ہو گئے تھے تو انیس سو پچاسی میں نانٹی ایٹی فائی میں جب یہاں پر دوبارہ سے انہوں نے ایک کھدائی کی تو بہت سے لوگوں کی یہاں سے ہڈییں نکلیں اور ان ہڈیوں کو اکٹھا لاکر انہوں نے اس جگہ پر دفن کر دیا اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں پر جو شہید ہوئے ہمارے عزیز شہدہ ہیں ان کی ہڈییں اس مزار میں ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس مزار میں جو شہید لوگوں کی ہڈییں وہ اٹھارہ ہزار کے لگ بھا گیا اٹھارہ ہزار لوگوں کی شہدہ کی ہڈییں اس ایک مزار میں دفن ہیں تو وہ ہڈییں کہاں سے کٹھی گئی ہیں اس ساری جو زمین ہے یہ بالکل پہلے ایک بنجر زمین تھی ساری جو یہاں پر سرنگے ہیں سرنگوں سے کٹھی کی گئی ہیں یا ویسے جو کہیں پر فوت ہو گئے شہید ہو گئے اور اس کے بعد اوپر مٹی پڑ گئی جب دوبارہ ان کی کھدائی کی گئی تو وہ ساری ہڈیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد یہاں پر دفن کر دیا اب بھی جب کبھی یہاں پر لزدیک جو علاقے ہیں ان میں کبھی کھدائی ہو رہی ہو یا فصل وغیرہ کیلئے حل چلائے جا رہے ہیں تو اس میں بھی کبھی کبھی کسی نہ کسی شہید کی کوئی ہڈی یا کوئی جسم کا وہ حصہ نکل آتا ہے تو اس کو پھر وہ اس جگہ میں آکر دفن کر دیتے ہیں تو ہماری ان تمام شہداء کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے